مجھے 31 سال وقالت کرتے ہو گئے ہیں اور کئی بار ایسا موقع آیا ہے کہ جلدی میں بحث کرنی پڑتی ہے پر شاید آج پہلی بار کسی کاغذ کو بگیر سنگیان میں لیے میں بحث کرنے کے لیے کھڑا ہوا یہ بڑی ویڈمبنا ہے کہ بارہ بجے پٹل کے اوپر ریپورٹ رکھی جاتی ہے اور دو بجے اس کی بحث لگا دی جاتی ہے جیسے ادھیرنجن جی نے کہا ہیونز ووڈ نوٹ ہفالن آسمان نہیں گر جاتا اگر تین چار دن ہم کو دے دیے جاتے کہ اس کاغذ کو یہ جو ریپورٹ ہے اس کو سنگیان میں لے کر اس کو پڑھ کر اپنی بات ایک اچھے ڈھنگ سے ہم اس صدن کے سمکش رکھ سکتے کیونکہ ایک بہت ہی سمویدن شیل معاملے کے اوپر یہ صدن فیصلہ کرنے جا رہا ہے پر ادھیرنج جی میں چار پانچ چیزیں جو بہت ہی بنیادی ہیں اور جو نیچرل جسٹس سے اور جو مولک اختیار ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں ضرور اپنی بات کہنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے ادھیرنج جی کہ کیا جو بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اخباروں میں پڑھا اس سے بہت صاف طور پر یہ چیز نکل کے آئی کہ جن کو ابھیقت بنایا گیا جن کے اوپر لانچن لگائے گئے ان کو اپنی بات پوری طرح رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ کس طرح کا پروسیجر ہے یہ کس طرح کی نیاک پرکریہ ہے اور اس لیے یہ جو فنڈیمنٹل پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا کہ جس بیقتی کے اوپر آروپ لگائے جاتے ہیں جس کو ابھیقت بنایا جاتا ہے اس کو اپنی پوری بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے اور جس بیقتی نے آروپ لگائے ہیں اس کو کروس اگزامن کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور جہاں تک میری جانکاری ہے جن لوگوں نے آروپ لگائے ہیں نہ سوشری موہا مطرہ کو اور نہ ان کے کسی وکیل کو ان کو کروس اگزامن کرنے کا موقع دیا گیا میرا دوسرا سوال یہ ہے ادھیاکس جی میں نے رول جو تین سو سولہ ڈی ہے رول 316 ڈی اس کو دھیان سے پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہے ڈی ریکمینڈیشن ڈی کمیٹی یہ سفارش نہیں کر سکتی کہ اس کو دند کیا دیا جانا چاہیے اس کا ن spear جو س وہاں کمシان ہیں جو س جی as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment Mr. Speaker so therefore the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed in my respectful submission تیسرا Adhyaks Ji آج ساری پارٹیوں نے three-line vip issue کیا ہے میں ایک بنیادی پرشن پوچھنا چاہتا ہوں today this house is sitting as a judge and a jury in an impeachment proceeding or when you are considering the report of the Privilegious Committee or you are considering the report of the Ethics Committee can a party direct its members to vote in a particular way can a vip even be issued because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner this is a complete diversity of justice first of all Mr. Speaker sir this house should be adjourned all the vip should be withdrawn from all the sides because we are not sitting as ordinary members of this house we are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honourable colleagues and I am afraid that cannot be done through vip driven tyranny okay so therefore this Adhiyaks Ji I have not finished now I am on the fundamental questions I am on the report I am not here so please listen because this is a very fundamental question I want to ask you I want to ask you are you doing in a court or in a court because this is a court Adhiyaks Ji today we are sitting as a court we are not sitting as parliament today we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues we are not sitting as parliament today we are sitting as a judge in a jury there is a fundamental distinction between the two please Current 1 minute Maane Sada Shaghan ये संसद है ये court नहीए ये आप senior है आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें आप बहुत बहुत बिन ayमरता के साथ साड आप मैं द्याय दीश नही उँ partner Adhiyak दीश نہیں ہوں میں سبحاپتی ہوں ادیق جی میں نے پچھلے ساڑھے چار پونے پانچ سال میں کبھی آپ کی بات نہیں کٹی ہے آپ کی ہر رولنگ کو سرماتھے پر رکھا ہے پر آج یہ دربا کے پورن بات ہے پر مجھ کو آپ سے ڈسگری کرنا پڑے گا کیونکہ آج ہم ایک سنسد کے روپ میں نہیں بیٹھے ہیں today we are sitting as a jury we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues my next question Mr. Speaker Sir is judicially میں اور سبھا میں انتر ہے آپ ورشت ابھی وقت آئیں میں یہاں نینڈے نہیں کر رہا یہاں نینڈے سبھا کر رہی ہے آپ نو گلت طریقے کے ترکوں کو یہاں پر مت رکھئے نو یہ ریکوڈ میں جاتی یہ چیزیں ہیں آپ گلت طریقے سے میں یادیش نہیں ہوں میں سبھا پتی ہوں اور نینڈے کرے گی سبھا نینڈے کرے گی اور ہم نے کسی کے لئے ایسے ہی آپ نے کہا ہم نے تو تھوڑی کہا ہے کہ ایسے ہی ووٹ کرو ہم نے تو ایک منٹ بیٹھے یہ سبھا نینڈے کر رہی ہے اور جب سبھا نینڈے کرتی ہے تو سبھا نینڈے کرتی ہے پلیز میں بہت ادبر ستکار کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک نیائی مورتی کو یا نیائی آدھیش کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بھی ڈائریکٹیڈ تو ڈیسائیڈ ان اپرٹیکلر مینر آپ ٹینڈ شیڈیول کے تہر جب وپ اسیو کرتے ہیں آپ ٹینڈ شیڈا آپ in this house i would urge you i would urge you mr speaker sir that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury the whip needs to be withdrawn ghost Telecom i have no seen on my life i have not have seen such a wise silence photo pl ping نیائے مورتی کے روپ پہ بیٹھی ہو تو ایک وپ کے مادیم سے ان کو یہ ہدایت دی جائے کہ آپ کو فیصلہ ایک طریقے سے کرنا ہے اپنا ویویک اپنا کانشنس اپنا سنس آف جسٹس استعمال کر کے نہیں کرنا ایک پٹیکلر طریقے سے فیصلہ کرنا ہے دھینہ گاوید جی اگلی بات پہ آتا ہوں اگلی بات پہ آتا ہوں ایک اگلی بات پہ آتا ہوں ایک منہ آپ کنکلوٹ کرو ادھینہ جی سمیدھان کی دھارہ 105 article 105 of the constitution gives powers, privileges and immunities to members of parliament i want to read out article 105 Mr. Speaker sir article 105 says no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote or proceedings Mr. Speaker sir 105 too was inserted into the constitution in order to give complete immunity I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the house and he cannot even be his conduct cannot even be called into question in a court of law so the question is when your conduct cannot be called into question in a court of law can your conduct be called into question in this august chamber can this august chamber override it but have a